رحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب ناتید صدق اللہ مولانا الہزین ان اللہ وملائکته یسلون علم نبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ لائکِ صدق احترام سرمایہ ملت یادگارِ اسلام شیخِ طریقہ یا نشینِ حضور مفقرِ اسلام محترم المقام حضرت صاحب زادہ پیر محمد آتاو الحق نقشبندی صاحب دامت برکاتم القدسیہ سرمایہ ملت محققِ اہلِ سنت حضرت العلام غلام مصطفی مجددی صاحب دامت برکاتم القدسیہ خطیبِ اسلام حضرت علامہ اتاو المصطفی نزوی صاحب خطیبِ اسلام حضرت علامہ محمد افضل قادری صاحب خطیبِ اسلام حضرت علامہ قاری مبارک علی صاحب خطیبِ اسلام حضرت علامہ قاری خرشید صاحب خطیبِ اسلام حضرت مولانہ قاری عبداللطیف صاحب خطیبِ اسلام حضرت مولانہ قاری قاسم زیا صاحب اور محترم جناب راشد سلطان صاحب اور محترم جناب شہزاد بٹ صاحب اور دیگر معزز مشایخ و علمائی کرام اور محترم حاضرین و سامین اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان کثیر المراکات اور عظیم المقاصد تقریبِ سعید میں اور کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر پارک اور پیغامِ عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی یہ بات میرے لئے انتہائی عزاز کا باعث ہے کہ میں شیخِ طریقت نازشِ اہلِ سنت حضور قبلہ مفکرِ اسلام پروفیسر محمد حسین آسی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اس عظیم علمی فکری اور روحانی مرکز پہ حاضر ہوکے آپ حضرات سے خطاب کی سعادت حاصل کر رہا ہوں میں برادرِ عزیز محترم آفتاب صاحب کبھی شکر گزار ہوں کہ جن کے توصل سے تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس باقیزہ مجلس تک پہنچا ہوں میں اپنے برادرانِ عزیز جو ہم نام ہیں محترم عارف علی صاحب اور محترم عارف علی صاحب کبھی شکر گزار ہوں کہ سیالکوٹ سے یہاں تک پہنچنے میں جن کی محبت میرے شامل حال رہی خوشبخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جنہ اللہ رب العزت اس طرح کی پاقیزہ مجالس میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے اس لیے کہ یہاں آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے کچھ کا آنا اور آہ سکنے کے باوجود کچھ کا نہ آنا یہ اس بات کی دلیل ہے جو آئے ہوئے ہیں وہ بلائے ہوئے ہیں اور یہ بھی تیہ ہے کہ جب بلایا جاتا ہے پھر نوازہ بھی جاتا ہے جاگنے والے کو محروم تمنہ رکھا سونے والے سے کہا ساری خدا ہی تیری کہ جو خود جاتا ہے وہ عرض کرتا رہتا ہے مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں آواز آتی ہے لن ترانی نہیں دیکھ سکتا اور جسے بلایا جاتا ہے اس کے تلوے چمائے جاتا ہے اور سوئے ہوئے محبوب کو لا مقام بلا کر سارے پردے ہٹا دیے جاتا ہے اور آواز آتی ہے محبوب جی بھر کے دیکھ تو خود نہیں آیا تو تو بلایا گیا تو جب بلایا جاتا ہے پھر نوازہ بھی جاتا ہے تو یہ ہماری خوشبختی ہے کہ ہم اس عظیم روحانی مرکز پر حاضر ہیں میرے خطاب کے دو حصے ہو گئے جیسا کہ میرا معمول ہے کچھ حصے کا تعلق عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ہوگا اور کچھ حصے کا تعلق آمال کی اصلاح کے ساتھ ہوگا اس لیے کہ منافقت کی دو قسمیں ہیں ایک نفاق اعتقادی ایک نفاق عاملی کہ اگر عقیدہ صحیح ہو اور عمل صحیح نہ ہو تو اس کو نفاق عاملی کہتا ہے اور عمل صحیح ہو اور عقیدہ صحیح نہ ہو تو اس کو نفاق اعتقادی کہتا ہے تو یہ دو قسم کی منافقت اس وقت ہمارے معاچرے پر مسلط تو دونوں چونکہ بیماریاں ہیں اور بیماریوں کا علاج ضروری ہے اس لیے میں چند باتیں عقیدے کی اصلاح کے حوالے سے اور چند باتیں آمال کی اصلاح کے حوالے سے عرض کروں گا بڑی توجہ سے میری گزارشات سننی ہے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں جن شخصیات کے مزامین پڑھتا تھا بالخصوص حضور مفکر اسلام رحمت اللہ تعالیٰ لہ اور برادر محترم حضرت علامہ غلام مصطفیٰ مجددی صاحب ہیں تو آج اس کانفرنس کے توسل سے ان ہستیوں تک مجھے رسائی نصیب ہو گئی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے جو الفاظ دلاوت کی ہے ان میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی حقیقت کو بیعت کیا کہ جسے ہم جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں مگر خوف خدا کہ خقدان کی وجہ سے اور فکر آخرت نہ ہونے کی وجہ سے اس کے تقاضوں پر عمل سے محروم رہتے ہیں اور وہ حقیقت کیا ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ جو بات بھی ہم کرتے ہیں فرشتے اسے نوٹ کر لیتے ہیں اسے لکھ لیتے ہیں اور ہر شخص جانتا ہے کہ دونوں کاندوں پر دو فرشتوں کا تقرر ہے جو ہماری اچھی بری باتیں لکھتے رہتے ہیں اچھے برے عمال لکھتے رہتے ہیں تو اللہ رب العزت اس حقیقت سے ہمیں آشنا کر رہا ہے کہ مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبُ نَتِيطٍ جو لحظ بھی تمہاری زبان سے نکلتا ہے وہ تمہارے موں سے نکلتے ہی ریکارڈ ہو جاتا ہے فرشتے اسے لکھ لیتے ہیں اب اس کی کیوں خبر دیتا ہے کہ ہم گفتگو میں محتاط ہو جائیں بولنے میں محتاط ہو جائیں اور کچھ کرنے میں محتاط ہو جائیں اب اس حقیقت کو ہر شخص جانتا ہے کہ دونوں کاندوں پہ دو فرشتے ہیں جو اچھی بری باتیں اچھے برے عامال لکھتے رہتے ہیں مگر جاننے کے باوجود اور اس حقیقت کو ماننے کے باوجود ہم بہت زیادہ بولتے ہیں بہت غلط بولتے ہیں اور بڑی جررت سے بولتے ہیں حالانکہ جانتے ہیں کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے لکھا جا رہا ہے اب دیکھئے نا اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو پھر وہ سمل سمل کے بولتا ہے اور اگر کسی کو یہ معلوم ہو پھر اس کی ویڈیو بھی بن رہی ہے تو پھر سمل کے بولتا ہی نہیں سمل کے بیٹھتا بھی ہے یہی سبب ہے کہ بڑے بڑے لوگ کیمرے کے سامنے نروس ہو جاتا ہے پزل ہو جاتے ہیں کیمرے کے سامنے اور آئیں باہیں شاہیں کرنے لگ جاتا ہے کیوں معلوم ہے کہ اب ریکارڈنگ ہو رہی ہے اللہ رب العزت کی اس حقیقت کو آشکار فرما رہا ہے کہ جس ریکارڈنگ سے تم ڈرتے ہو یہ تو ایک دو گھروں تک جائے گی ایک محلے تک جائے گی ایک شہر تک جائے گی مگر کتنے نادان ہو کہ میری ریکارڈنگ سے نہیں ڈرتے ہیں جو میں کروا رہا ہوں اور تمہاری یہ کیسٹ اس دن چلے گی کہ جب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ساری دنیا اکٹھی ہوگی جو بولتے رہے وہ سنا دیا جائے گا جو کرتے رہے وہ دکھا دیا جائے گا اب بتائیے ہمیں اس کا استعظار رہتا ہے اس طرف توجہ رہتی ہے اس طرف دیان رہتا ہے کہ جو لفظ بھی ہماری زمان سے نکلتا ہے اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ لکھ جا رہا ہے مگر ہم بے دھڑک بولتے ہیں اور بہت غلط بولتے ہیں اور بڑی جو دل سے بولتے ہیں اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور اسی ریکارڈنگ پر ہمارے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصل ہو جائے گی امام الانبیاء کے غلاموں جنہیں خوف خدا ہوتا ہے اور فکر آخرت ہوتی ہے ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ حضور سیدنا صدی کی اکبر جیسی چخصیت ہے جو انبیاء اور مرسلین کے بعد پوری کائنات میں سب سے افتل ہوئی وہ صدی کے اکبر وہ موہ میں پتھر رکھتے تھے موہ میں پتھر رکھتے تھے کیوں؟ اس لیے کہ موہ میں پتھر رکھنا انسان کی عادت نہیں ہے تو جب عادت کے ہٹ عادت سے ہٹ کے کوئی کام کرتا ہے تو پھر توجہ در رہتی ہے کہ میں نے یہ کیوں کر رکھا ہے تو موہ میں پتھر رکھتے تک کہ یاد رہے کہ بولنا نہیں ہے اور اگر بولنا ہے تو پھر پہلے تولنا ہے پھر بولنا ہے کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہے ہیں صدی کی اکبر جیسے چلسے تھے امام علمیہ کے علاموں جن کا حال یہ تھا عظمت یہ تھی اور تقویت عظمت یہ تھی کہ امام علمیہ فرماتے ہیں لوگوں میری بارگاہ میں عمر آتا فاروق اعظم آتا جبرائیل امین آئے بیٹھے ہوتے جبرائیل امین میں تو وہ بیٹھے رہتے تھے عثمان غنی آتے جبرائیل امین بیٹھے رہتے تھے حیدر کرران آتے جبرائیل امین بیٹھے رہتے تھے جتنے دیگر صحابہ آتے میں دیکھتا امام علمیہ فرما رہے جبرائیل بیٹھے رہتے تھے مگر آقا فرماتے ہیں میرے امتیوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرا ابو بقر آیا ہو اور جبرائیل امین نے اٹھ کے صدیق کا استقبال نہ کیا ہو اس دردے کا انسان صدیق کا استقبال ہے موہ میں پتر رہتے تھے یہ خشیت ایزدی ہے یہ تقوی ہے یہ خوف ہے اور یہ یاد رکھئے کہ جلسے جو ہے نا یہ کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہوتے ہیں ہماری اکثر محفلیں ذہنی تعیش میں بدل چکی ہیں لوگ تپے سننے کے آبی ہو گئے ہیں دوڑے سنتے ہیں بس سرطان پہ جھومتے رہتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ آنے والا کیا آپ دیکھے گیا رہا ہے بس اپنے کانوں کا چسکہ پورا کرتے رہتے ہیں اپنا ذوق پورا کرتے رہتے ہیں امام الانبیاء کے غلاموں میں اتنا لمبا سفر کر کے یہاں اس لیے نہیں آیا کہ میں تمہارا ذوق پورا کروں میں اس لیے آیا ہوں کہ اپنے آقا کی لٹی ہوئی امت کی ضرورت پوری کروں اس لیے ختام سے پہلے میں آپ کا مزاج بنا رہا ہوں امام الانبیاء کے غلاموں شدیقی اکبر جیسے شخصیت موہ میں پتھر رکھتے ہیں اور مقام یہ ہے کہ تانجدار کائنات نے ایک بار جبریل امیل سے فرمایا فرمایا جبریل اگر اللہ رب العزت تجھے یہ آپشن دے کہ ہم تجھے بشر بنا دیتے ہیں جبریل تو کون سا بشر بننا پسند کرے گا امام الانبیاء جبریل سے پوچھ رہے ہیں کہ جبریل اگر اللہ فرمایا جبریل میں تجھے بشر بنانے لگا بتا کون سا بشر بننا پسند کرے گا تو اللہ کی عزت کی قسم جبریل نے ارز کی میرے آنکھا میں آپ کا یار ابو بکر شدیق بننا پسند کروں جبریل امین ارز کرتے ہیں میرے آنکھا میں دیکھتا ہوں کہ جس مجلس میں ابو بکر ہوں صحابیوں کی نظر چہرہ مصطفیٰ پہ ہوتی ہے اور مصطفیٰ کی نظر چہرہ صدیقی اقبر پہ ہوتی ہے اتنی عظیم شخصیت انبیاء اور مرسلین کے باند جو سب سے افضل ہیں ابام الانبیاء کے علام التقوی دیکھئے رب کا خوف دیکھئے موں میں پتر رکھتا ہے کہ بولنا نہیں ہے اور بولنا ہے تو پہلے تولنا ہے پھر بولنا ہے اسی طرح ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود علماء اور فقہان صحابہ میں سے موں میں پتر رکھتے ہیں موں میں پتر رکھتے ہیں تاکہ یاد رہے بولنا نہیں پہلے تولنا ہے پھر بولنا ہے اور مقام یہ تھا صیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا قد اتنا تھا کہ باقی صحابی بیٹھے ہوتے تھے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوتے تھے تو برابر لگتے تھے قد اتنا تھے اور کانٹ کتنا تھا مقام کتنا تھا ہم تو چھوٹے قد کا بھی مزاک اڑاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود علماء اور کو کہاں صحابہ میں سے باقی صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں یہ کھڑے ہوتے تو قد برابر لگتا تھا اتنے چھوٹے تھے اور مقام کیا تھا کہ خجور کے درخت پہ چڑے خجوریں توڑنے کے لیے تو ہواں کا جھوکہ آیا تو پنڈلی سے نہ کپڑا ہٹ گیا نیچے کچھ لوگ بیٹھے تھے وہ چھوٹی پنڈلیوں کی طرف اشارے کر کے ہسنے لگ گئے کہ جب قد اتنا تھا تو پنڈلیاں کتنی ہوگی وہ ہنسنے لگ گئے چھوٹی پنڈلیاں دے وہ ہنس رہے تھے کہ ایک بننے پر امام علمیہ پہ شریف لے آئے تمہارے میرے نبی نے فرمایا لوگو جس عبداللہ کی چھوٹی پنڈلیاں دے کہ ہنس رہے ہو مجھے اللہ کی عزت کی قضام اگر تم میں سے کوئی بندہ اوہد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے تو میرے رب کو وہ سونا اتنا پیارا نہیں لگتا جتنی عبداللہ کی پنڈلیاں پیاری لگتی ہیں مقام یہ ہے اور خوف خدا یہ ہے ہم کس کھیل کی مولی ہیں ہماری کیا ہے سیگر کہ صرف بولتے نہیں ہیں ہم بڑ بولتے ہیں بڑ بولتے ہیں یہ آگے بتاؤں گا بڑ بولنے کا کیا حجر ہوتا ہے تو موں میں پتھر رکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کیوں یاد رہے کہ پہلے تولنا اور پھر بولنا امام علمیاء کے علاموں حالانکہ قرآن پڑیئے یہ وہ لوگ ہیں حساب رسول کہ یہ بول کے چپ کر جاتے تھے یہ بول کے چپ کر جاتے تھے اور جو بول چکے ہوتے تھے اسی کو رب قرآن بنا کے اپنی ذائی اتار دیتا وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ یہ يقولون کے بعد کس کا قول اللہ نے نکل کیا ہے علماء بیٹھے ہیں تو علماء بھی بیٹھے ہیں اللہ فرماتا ہے محبوب وہ جو بعد میں آئے وہ کہتے ہیں وہ جو کہتے ہیں نا اللہ نے فرمایا میرے حبیب پہلے تو وہ کہتے تھے اب اسی کو قرآن بنا کے قیامت تک میں کہتا جاؤں تو جن کا کہنا قرآن میں آتا تھا وہ بھی موں میں پتر رکھتا تھا اتنا خوفِ خدا ہے اور ہماری حالت کیا ہے علماء نے فرمایا ہے اور صوفیاء نے اللہ رب العزت نے انسان کو بولنے کے لیے زبان ایک دیے مگر سننے کے لیے کان دو اتا تھا کیا مطلب کہ جتنا بولتا ہے نا اس سے ڈبل سنا کر اس سے دگنا سنا کر اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم ہی بولیں باقی سارے سنے تھے اور کوئی نہ بولیں اور مولانا روم فرماتے ہیں اللہ نے یہ جو کانوں کی حیاتِ قضائیہ بنائی ہے یہ سٹرکچر ہے جو کانوں کا اس کی شکل کسی ایسے ملتی ہے سی پی کے ساتھ یہ گھروں میں شوپیس کے طور پر لوگوں نے سی پیاں رکھی ہوتی ہیں سمندر میں سی پیاں ہوتی ہیں تو سی پی کو اٹھا کے کبھی کانوں کے ساتھ رکھ کے دیکھیں کانوں کی شکل جو ہے اور سٹرکچر جو ہے یہ بالکل سی پیوں کے ساتھ ملتا تو کانوں کی صورت سی پیوں جیسے ہی کیوں بنائی اس لیے کہ سی پیوں میں ہی موتی بنتے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں سی پیوں میں ہی موتی بنتے ہیں مگر ہر سی پی میں موتی نہیں بنتا یہ یاد رکھی ہر سی پی میں موتی نہیں بنتا بارش برستی ہے نا تو رحمت کے کترے سی پیوں پر پڑتے ہیں تو جو سی پی سمندر کی اس کترے کو اپنے سینے میں لے کر پھر سمندر کی تہہ میں چلی جاتی ہے خلوٹ میں چلی جاتی ہے اور زمانے کی ہواوں اور فضاؤں سے اس کترے کو بچان کے رکھتی ہے ایک وقت ہوتا ہے کترہ کترہ نہیں رہتا بلکہ موتی بن جاتا ہے امام الانبیاء کے علاموں اسی طرح علماء جب ان کی زمان کھلتی ہے علماء حق کی تو یا قرآن پڑتے ہیں یا نبی کا فرمان تو یہ جو کہان ہے نا سی پیوں جیسے ان پر رحمت کی بارش برستی ہے قرآن کی شکل میں اور حدیثوں کی جگل میں تو رب نے یہ بنائی ہے سی پیوں اور علماء کی باتیں اور فقرآن کی باتیں رحمت کی بارش اب تیری مرضی ہے کہ موتی بنا یا ضائع کر دے مگر رب نے تو سفیہ بنا دیئے ہیں اور ہم نادان یہ سمجھتے ہیں بھی دو کان اس لیے ہیں ادھر سے سنو اور ادھر سے نکالتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں بھی دو راستے اس لیے بنا دیئے ہیں اکمال کہتا ہے کلندرِ لہوری کہتا ہے اکمال کہتا ہے آغوشِ صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے آغوشِ صدف سی پی کی جولی اور سی پی کی آغوش صدف کہتا ہے سی پی کو اکمال کہتا ہے آغوشِ صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے وہ قطرہِ نیسان کبھی بنتا نہیں گوھر قطرہِ نیسان مبارش کا قطرہ کبھی موتی نہیں بنتا کہ جسے سی پی کی جولی اور گود نصیب نہیں ہوتی امام علمبیاء کے غلام ہوئی سے دوسرے انگل سے دیکھو تو ہر ماں کی گود اولاد کے لیے سی پی ہوتی ہے کہ ماں چاہیں تو گود میں پلنے والے موتی بن جائیں کیونکہ گود سی پی ہوتی ہے اور ماں فاطفی موت تو بیٹا علی المرتضی بنتا ہے ماں فاطمہ ہو تو بیٹے حسن اور حسین بنتے ہیں ماں فاطمہ ہو تو بیٹا عبدالقادر جیلانی بنتا ہے ماں فاطمہ ہو تو بیٹا میر علی شاہ بنتا ہے کیونکہ آغوشِ صدف جسے نصیب ہو گئی امام علمبیاء کے غلاموں وہی سے پھر موتی تیار ہوتا ہے مگر وہ عورتیں جو زمانے کی فضاؤں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتی ہیں جو زمانے کی ہواں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتی ہیں انہی کی جولیوں میں پھر پروفیسر محمد حسین آسی جیسے موتی بنتے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری یہ جو فرمایا گیا ہے جنت ماں کے قدموں میں ہے یہ جو فرمایا گیا ہے کہ ہر اولاد کی جنت ماں کے قدموں میں ہے اس کا ایک آسپیکٹ تو یہ ہے کہ ماں کی خدمت سے اولاد کو جنت ملتی ہے اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہر اولاد کی جنت ماں کے اپنے قبضے میں ہے ہر اولاد کی جنت ماں کے اپنے اختیار میں ہے کہ اگر ماں چاہے تو اچھی تربیت کر کے اولاد کو جنت ہی کر دیں اور نہ چاہے تو بری تربیت کر کے اولاد کو جنت ہی بنا دیں اگر جولی بری ہو تو پیدا ہونے والا بچہ گورنر سلمان بنتا ہے اور اگر ماں چی ہو تو پیدا ہونے والا بچہ ممتاز غادری بنتا ہے تو پیدا ہوں تو پیدا ہے تو پیدا ہے تو پیدا ہے یہ جھولی جھولی کا فرق ہوتا ہے جھولی جھولی کا اثر ہوتا وہ کسی نے کہا ہے دونے رکھنے اگدے زمین اٹھتے کوئی عامت ہے کوئی بکین ہوں نے ایک ہی زمین کے سینے سے نمی لیتے ہیں اور کوئی عام تو کوئی بکین ہوں عام کتنا میٹھا ہوتا ہے اور بکین کتنی کڑوی ہوتی ایک ہی زمین سے جنم لیتے ہیں غازی بھی میں پاکستان میں گورنر بھی پاکستان میں وہ بدبخت کتنا کڑوی نکلا یہ کتنا میٹھا نکلا دونے رکھنے اگدے زمین اٹھتے کوئی عامت ہے کوئی بکین ہوں دا ہے کوئی بندہ زمانے لئے آر ہوں دا ہے کوئی زندگی دار نسخ و لین ہوں دا ہے رب کی عزت کی قسم لوگو وہ گورنر ہو کر زمانے کے لئے آر بن گیا ہے یہ سپاہی ہو کر امتِ مصطفیٰ کا نسخ و لین بن گیا ہے دونے رکھنے اگدے زمین اٹھتے کوئی عامتے کوئی بکین ہوں دا ہے کوئی بندہ زمانے لئے آر ہوں دا ہے کوئی زندگی دار نسخ و لین ہوں دا ہے کوئی دکھ ہوں دا ہے سر تو پیرتی کر اور سر تو پیرتی کر کوئی چین ہوں دا ہے میں نے اس وقت بھی کہا تھا نواز شریف اور جڑا تخت بچاوے یزید ہوں دا ہے جڑا دین بچاوے حسین ہوں دا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھے کیا بات بہت اچھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھے بہت اچھے دو میروں کھنے اگدے زمین اٹھتے کوئی عامتے کوئی بکین ہوں دا ہے کوئی بندہ زمانے لئے آر ہوں دا ہے کوئی زندگی دار نسخ و لین ہوں دا ہے ہم پنڈی میں ہیں غازی ممتان اڈیالا جیل میں پنڈی میں ہیں لاہوریوں کو کیا خبر ہم سے پھوچھو اس آج کے رسول کا مقام کیا تھا جنہیں پل پل کی خبریں ملتی تھی ابھی غازی کو صرف چار مہینے ہوئے تھے جیل میں چار مہینے تھے ہمارے بہت بڑے عالم بڑی اپروچ کے بعد کیونکہ پولیس ملنے نہیں دیتے وہ بڑا مل ملا کے نا غازی تک پہنچ گئے اور جہاں کہ کہنے لگے غازی میں صرف اس لی آیا ہوں کہ تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا تھا کہ تُو موشن ہے امت محمدیہ ہم غازی مرید حسین کے کس سے پڑھتے تھے آنکھوں کو تلب رہتی تھی مولا ہمیں بھی کوئی مرید حسین دکھا ہم علم الدین کی باتیں سنتے تھے تلب رہتی تھی آنکھیں پیاسی تھی مولا ہمیں بھی علم الدین دکھا غازی مطاز وزین تیرا عیسان ہے امت مصطفیٰ پر تُو نے امت کی آنکھوں کی پیاس بجا دی وہ عالم ہے وہ کہتے ہیں میں پوچھنے گیا غازی بتا کہ جس رسول نے پتھر مارنے والوں کو دعائیں دی اور کانٹے بچھانے والوں کو گھر آئے تو چادریں بچھائیں اور تُو نے تو اس نبی کی عزت پر جان باری ہے اپنی جان قربان کی ہے غازی بتا مدینے سے کوئی خیرات ملی جیل میں تیرا وقت کیسا گزر رہا ہے وہ عالم کہتے ہیں پیدا کرنے والے کی قسم میرے سوال پر غازی کی چیخ نکل گئی ابھی صرف چار مہینے ہوئے تھے غازی کہنے لگا مولانا کچھ نہ پوچھئے اللہ کی عزت کی قسم جب سے جیل میں آیا ہوں مجھے بارہ بار دیدار مصطفیٰ نصیب ہو چکا ہے اور غازی نے ایک جملہ کہاں نارا ایری سالت اور غازی کے بولو شکر گر آلے ہو ہاتھ کھڑا کر کے جن جن اپنی ماں دا دودھ پیتا دھنا دویں ہاتھ کھڑا کر کے تیل لاکے دور لونے نارا ایری سالت ہالے بھی زور کٹ ہے نارا ایری سالت غازی نے ایک بڑا عجیب جملہ بولا تھا سنے اس نے کہا مولانا اللہ کی عزت کی قسم لوگوں کی نظر میں یہ جیل کی کوٹھڑی ہے میرے لیے مصطفیٰ نے مدینہ کی گلی بنا دی ہے ان صلاحوں کے پیچھے بارہ بار مجھے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو چکا ہے دو میں رکھنے اگدے زمینوں کے میں نے اس وقت بھی کہا تھا اے حکمرانوں ہوچ کرو میں جنگ کے علاقے میں خطاب کر رہا تھا جب غازی پہ میں نے مفتگو کی نا دیکھ بزرگ کڑے ہو گئے فرمانے لگے پیغام یہ میرا بھی یاد کر کے نہ پڑا کرے ایک سادہ سے دیاتی میں نے کہا آپ بتا دیں فرمانے لگے کہو حکمرانوں کو او نباز حریف او زرداری او دلتے ہاتھ رکھ ساچ ساچ دس اے مسلمان دا مطلب کیا او دلتے ہاتھ رکھ ساچ ساچ دس اے مسلمان دا مطلب کیا جے عشق نبی نئی سینے وچ ورادی مان دا مطلب کیا بات ہندوستانی تھی کسے اتنے نقصان دا مطلب کیا جتے باق نبی دی ازت بنائی اس پاکستان دا مطلب کیا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے کیا بہت اچھے اور دلتے ہاتھ رکھ اور میں میں ہر مسلمان سے کہا کہہ رہا ہوں سنیو دل کی ایک ایک دھڑکن میں نبی کا نام جب نبالو اور دلتے ہاتھ رکھ سچ سچ دس اے مسلمان دا مطلب کیا جے عشق نبی نئی سینے وچ وطرازی مان دا مطلب کیا بات ہندوستانی ٹھیک آس ہے اور اتنے نقصان دا مطلب کیا جتے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا اللہ کی عزت کی کشم امام الانبیاء کے علامو وہ سار جسم پہ بوجھ ہیں جو ناموسے مصطفیٰ کے کٹنے پر کٹھنگ نہیں جانتے ہیں مسار بوجھ ہے جسم پہ جو یار کے نام پہ کٹنے سکتے ہیں میں منڈی بہت دن کے علاقے میں خطاب کے لیے آیا تو اڈیالا جیل کا جو وارڈن ہے نا ایک بڑا فیسر ہوتا ہے وہ اس علاقے کا ہے تو وہ آیا ہوا تھا چھتی اس نے مجھے بتایا کہ ہم ہر روز لوگوں کو پھانسی دیتے ہیں ہر روز لیکن بڑے بڑوں کی رنگت اڑ جاتی اور ٹانگے کاپنے لگ جاتی جب پھانسی کے پندے کی طرف لے جاتے ہیں نا تو جب گراتے ہیں اور رسہ پڑتا اور اس کی کھینچ لگتی ہے گردن میں تو پھر ان کا مو کھل جاتا اور زبان باہر نکل آتا اور آنکھیں اُبل جاتا وہ کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم ہم حیران ہیں کہ غازی کیا آج ہے تھا وہ کیا آج ہے تھا کہ جب ہم اسے پانسی کے پندے کی طرف لے جا رہے تھے ہم رو رہے تھے اوپر سے آڈر تھے نا ہم تو نوکر جو چاہتے ہیں گورنمنٹ کے سرونٹ ہم نوکر تھے مگر مجموع تھے لیکن ہم منظر دیکھ کر احران ہو گئے کہ ہم پانسی کی طرف لے جانے والے رو رہے تھے پانسی چڑھنے والا ہستا جا رہا تو وہ کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم ہے پانسی کے بعد ہم اندازہ نہیں کر سکے کہ پانسی سے پہلے ہی غازی کے چیرے پہ نور زیادہ تھا یا پانسی چڑھ کے زیادہ چمک اٹھا پانسی چڑھ کے زیادہ نے مطلب کیا دستور رسالت کیا ہو دستور ریاست کیا ہوگا دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ دستور ریاست کیا ہوگا یہ نعرہ آپ کو یاد کروا رہے ہیں اس نعرے کو یاد کروا رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول امام علمیاء کے علاموں یہ بتا رہا تھا سی پیوں میں مرتی بنتے رکھتے ہیں وہ سی پییاں جو قطروں کو زمانے کی ہماؤں سے بچا کے رکھتی ہیں ایک وقت آتا ہے وہ پھر پانی کے قطرے نہیں رہتی مرتی بن جاتا ہے تو بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ نے یہ کان سی پیوں جیسے بنائے تھے اب تمہاری مرضی ہے کہ قرآن اور حدیث کو ان میں ڈال کے موتی بناو جا ضائع کر دے تو میں یہ عرض کر رہا تھا حضور کے علاموں کہ ہر بات کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس لیے جب بھی بولو پہلے تولو پھر بولو کیوں اس لیے کہ قرآن میں بھی ہے اور احادیث میں بھی اور تاریخ میں بھی بہت سے لوگ جو زیادہ بولتے تھے وہ پھر صرف بولنے تک نہیں رہے پھر بڑھ بولنے لگ گئے اور جب بڑھ بولنے لگتے ہیں پھر مارے جاتے ہیں کیوں بندہ پھر بڑھ بڑھ کے بولتا ہے پھر مارے جاتے ہیں پھر اس میں میں آ جاتی ہے آنا آ جاتی ہے نخوت اور تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں قرآن پھر میں اللہ نے ایک بڑھ بولنے والے کا ذکر کیا ہے کون ابلیس فرشتوں کا ہیڈ تھا ہیڈ آف دی دیپانٹمنٹ معلم الملکوت اور مفسرین نے لکھا ہے عبادت گزار کتنا بڑھا تھا کہ چھے کروڑ برس تک اس نے رب کو سجدے کیے تھے چھے کروڑ برس تک اور اٹھارہ ہزار سال تک بیت المامور کا تواف کیا تھا یہ جس طرح زمین پہ کعبہ شریف ہے نا یہ خاکیوں کا قبلہ ہے ہم خاکیوں کا قبلہ ہے اسی طرح ساتوں آسمانوں سے اوپر بیت المامور ہے وہ نوریوں کا قبلہ ہے تو یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا کہ اس نے اٹھارہ ہزار سال تک بیت المامور کا تواف کیا تھا اور چھے کروڑ برس تک اس نے رب کو سجدے کیے تھے مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر اس کے سجدے زمین پہ پھیلا دیے جائیں تو کسی اور کے لیے سر رکھنے کی جگہ نہ رہے اتنا بڑا عابد و ذاہب یہ غور سے سننا جب اللہ نے فرمایا اس جدول آدم وہ میری عبادت کرنے والوں اب میرے نبی کا آدم بھی کرو تو قرآن میں ہے سارے فرشتے جگ گئے سجدے میں گر گئے اور یہ اکڑ گیا فرمایا آدم کو سجدہ کرو یہ آدم علیہ السلام کو کونسا سجدہ تھا سجدہ تازیمی سجدے کی تین قسمیں یہ یاد رکھیں ایک سجدہ سجدہ عبادت ہوتا ہے جو اللہ کو کیا جاتا ہے ایک سجدہ سجدہ توجہ ہوتا ہے متوجہن علاجیہ تلقابتی شریف کہ قابے کی طرف رخ کرتے ہیں اس کو سجدہ توجہ کہتے ہیں اور سجدہ عبادت اللہ کو کیا جاتا ہے اور آدم علیہ السلام کو جو سجدہ فرشتوں نے کیا تھا وہ سجدہ عدب تھا سجدہ تازیمی تھا تو اس سے پہلے فرشتے کس کو سجدہ کرتے تھے بولیے نا حضرت آدم سے پہلے فرشتے کس کو سجدہ کرتے تھے اللہ تو وہی کام جو رب کے لیے کرتے تھے اللہ فرشتوں کو کہہ رہا اب وہی میرے نبی کے لیے پر ہوئے اس جو دول آدم یہ سمجھ آرہی ہے بات آب یہ اس دور کے گستاخ وہاں تھے نہیں ورنہ رب کو بھی مجھ پرہ دیتے تھے کہ ایک سجدہ ہی تو رہ گیا تھا تیرے پلے میں وہ بھی نبی کو کروارا ہے یہ سوچنے کی بات ہے نا اور میں امام علمیاء جو غلاموں بہت سی کتابیں کھنگال چکا ہوں علماء بیٹھے ہیں میرے علم میں اضافہ ہو جائے کہیں سے مجھے کوئی سامس کر دے قرآن میں ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کی آدم علیہ السلام اور قرآن کہتا ہے نس ہے قرآن کی فَسَجَدَ الْمَلَائِكَتُ قُلْهُمْ اَجْمَعُونَ کہ نبی کے آدم کے لیے جو سجدہ دیا فرشتوں نے کہا سام فرشتوں نے سجدہ کیا قُلْهُمْ بھی اجْمَعُونَ بھی قرآن میں اللہ فرما رہا ہے جتنے فرشتے تھے سب نے نبی کو سجدہ کیا قُلْهُمْ اجْمَعُونَ میں چیلنج کرتا ہوں کوئی مجھے دکھا دے کہ کبھی اکٹھا ان نوریوں سے اتنا بڑا سجدہ رب نے اپنی ذات کو بھی کروایا اتنا بڑا سجدہ کہ اتنے فرشتے ایک وقت میں اللہ کے سجدے میں گرے وہ نہیں ثابت جو نبی کو کروا کیا اب اس پر دلیل دے رہا ہوں آپ علماء سے سوٹے ہیں امام الانبیاء جب میراج پہ گئے تو پہلے آسمان پہ فرشتے قیام میں تھے آگے گئے تو پھر رکو میں تھے آگے گئے تو پھر سجدے میں تھے آگے پہنچے آسمانوں پہ تو اتحیات میں تھے تو جبرعیلی امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ فرشتے جب سے بنے ہیں نا اور جب تک ہیں اللہ نے یہ قیام ہی ان کی بندگی لکھ دی ہے اور رکو والے جب سے بنے ہیں وہ رکو میں اور جب تک ہیں رکو میں رہیں گے یہی ان کی عبادت جو سجدے میں جب تک ہیں سجدے میں جب سے ہیں سجدے میں اتحیات والے جب سے بنے اتحیات میں جب تک ہیں اتحیات میں وہ اللہ کی اپنی بندگی کی بات تھی کسی فرشتے کو قیام میں لگا دیا کسی کو رکوع میں کسی کو سجدے میں کسی کو اتحیات میں جب اپنے نبی کے عدد کی باری آئی فرمایا سارے نبی کے سجدے میں گر جاؤ اتنا بڑا سجدہ تو اس نے اپنی ذات کو بھی نہیں کروایا جتنا نبی کے عدد کا کروا دیا تو ہوا کیا کہ جس کے پلے میں زیادہ سجدے تھے نا چھے کروڑ برس کے سجدے وہ یکڑ گیا اور اٹھارہ ہزار سال کے توافتے وہ یکڑ گیا فسجد الملائکت کل ہم اجمعون اللہ ابلیس شیطان نے سجدہ نہیں کی باقی سارے سجدے میں جب گئے اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا تو تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو کیا کہنے لگا اب بڑ بولا ہے پہلے صرف بولتا تھا نا اب بڑ بولنے لگا کہنے لگا آنا خیرم منو میں اس سے بہتر ہوں بات ہی میں سے شروع کی حضرتِ غوث علی پانی پتی فرماتے ہیں بڑا خوبصورت آپ نے مکتبین بھی آپ فرماتے ہیں کیا کہتا ہے آنا خیرم منو میں اس سے بہتر ہوں فرماتے ہیں خیر تو خیری تھی مگر بدبخت نے خیر کے ساتھ آنا لگا کے اسے بھی شر بنا دیا صرف تپری سمجھتے ہیں جب کوئی بات انوی بھی سمجھ لیتے ہیں کہا خیر تو خیری تھی آنا خیرم خیر تو خیری تھی مگر بدبخت نے جب خیر کے ساتھ آنا لگائی خیر کے ساتھ میں لگ گئی تو خیر بھی شر ہو گئی کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں تو بڑ بولنے پر مارا گیا اور دلیل کیا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من تین سننا غور سے جو لوگ اکڑ کے سمجھتے ہیں اونچے ہو جائیں گے وہ غور سے سنیں اکڑا ہے نا تو کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں میں آگ سے بنا ہوں آدم مٹی سے بنے یہاں تک تو اس کی بات ٹھیک تھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی یہ آگ سے بنا آدم علیہ السلام مٹی سے بنے یہاں تک تو ٹھیک تھی لیکن آگے بدبخت نتیجہ نکالنے میں غلطی کر گیا یہ جو گستاں خیرنن ربیوں کے اور ولیوں کے یہ نتیجہ اسی طرح نکالتے ہیں اور اسی لئے رگڑے جاتے ہیں پتہ ہے نتیجہ کیا نکالا یہاں تک تو بات ٹھیک تھی کہ یہ آگ سے آدم علیہ السلام مٹی سے نتیجہ یہ نکالا کہ آگ جب جلائے نا تو مائل با بلندی ہوتی ہے آگ جلائیں آپ گھر میں بھی اس کا روح ہوتا ہے بلندی کی طرف اور آدم بنے ہیں مٹی سے اور مٹی آپ مٹی میں بھی پکڑ کے چھوڑیں تو جاتی ہے نیچے پستی کی طرف تو نتیجہ اس نے یہ نکالا کہ آدم بنے ہیں مٹی سے جو جاتی ہے نیچے کی طرف میں بنا ہوں آگ سے جو جاتی ہے اوپر کی طرف اس لیے میں ہونچا ہوں وہ نیچے ہے میں ان سے بہتر ہوں میں سجدہ دیتے کروں یہ سنو اللہ رب العزت نے بدلے میں کوئی دلیل نہیں دی اللہ رب العزت نے فرمایا چھے کروڑ برس تک تُو نے مجھے سجدے کی ہے اٹھارہ ہزار سال تک بیت المامور کا تواف کیا تجھے میری بارگاہ کے قانون ہی سمجھ نہیں آئے اسی کی دلیل سے اسے برباد کر دی فرماو نادان تُو سمجھتا ہے جو شئے اونچی ہو اونچی ہو جاتی جو نیچے ہو وہ نیچی ہو جاتی کہا نادان میری بارگاہ کا قانون یہ ہے جو سر اٹھائے سر کلم کر دیتا ہوں جو سر جھکائے سر بلند کر دیتا ہوں سمجھ رہے ہیں رب عزت کی کس ہے امام علمیہ کے غلاموں جو اکڑے ہیں وہ تخت پر بھی ہیں تو امت اللہ نے تو بیج رہی ہے اور جو جھکائے وہ تخت پر بھی تھا تو سلامی دی جا رہی تھا جنہوں نے غازی کا جنازہ پڑھا انہوں نے آنکھوں سے دیتا ہو گا اور میں بھی جنازے میں شریک کی ہوا اور میں اس دن مجھے اور بھی حکمتیں تھیں میں بیان کرتا رہتا تھا لیکن اس دن ایک اور حکمت سمجھ آئی کہ میں نے کہا میرے مولا آج راز پتا جلا کہ تُو نے نماز جنازہ میں سجدہ کیوں نہیں رکھتا غازی کے جنازے پر آج مجھے پتا چلا ایک اور رات کہ تُو نے غازی کے جنازے پر سجدہ کیوں نہیں رکھتا تجھے خبر تھی کہ جنازے سلمان جیسے غداروں کے نہیں غازی جیسے وفیداروں سکے گا نارے تکیی نارے رسال نارے رسال نارے حیدری نارے تحقی نارے حیدری آج رازی علیم و سجدہ شریف آج رازی علیم و سجدہ شریف حضور مفکرِ اسلام غازی تیرے جان ساتھ اللہ کے شامنے اکڑا ہے بڑ بولا ہے نا اللہ رب العزت نے پھر چھے کروڑ برس کے سجدے نہیں دیکھے اٹھانہ ہزار سال کے تواف نہیں دیکھے یہ دیکھا نبی کا عدب ہے کہ نہیں ہے اپنے سجدے نہیں دیکھے لوگ کہتے ہیں جی فلان اس نے اتنی کتابیں لکھی ہے تو وہ بھی مردود ہو سکتا ہے اتنے ہزار طالب علموں کو پڑھانے والا شیخ الحدیث اور شیخ القرآن اور حکیم الامت کہتے ہیں وہ بھی مردود ہو سکتا اللہ رب العزت نے شیطان کا ذکر اسی لیے کیا قرآن میں کہ دنیا کو پتا چل جائے کہ جب نبی کے عدب کے بغیر فرشتوں کا پڑھانے والا مردود ہو سکتا ہے تو چار لونڈوں کا پڑھانے والا کیوں نہیں ہو سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس ہمجھا رہی ہے آپ کیا بات اسی لیے ذکر کیا کہ جب نبی کے عدب کے بغیر کیا بات اور کہنے لگا لَمَكُلِّحَسْجُدَلِ بَشَرٍ وہ بشر ہے میں بشر کو سجدہ نہیں کرتا نظر بشریت پر تھی بشریت پر تھی حضرت علی بن وفان بہت بڑے اللہ کے ولی ہے بڑا لکتہ بیان کیا بہت بڑا لکتہ فرماتے ہیں بعد وقت اس کی نظر رہی نبی کی بشریت پر کہتے لَوْ عَبْسَرَ شِيْطَانُو تَلْعَةَ نُورِحِ فِي جَبْحَتِ آدَم کَانَ اَوْغَلُ مَنْ سَجَدَ فرماتے ہیں آدھر اس بات وقت کی نظر آدم کی بشریت سے نکل کر بڑھ کر آدم کی بشریت میں نورِ مصطفیٰ پر پانڈ جاتی تو سب سے پہلے سجد میں گر جاتی مگر صرف بشریت دیکھتا رہا اس لیے آدم سے مان رہا سبحان اللہ ادھر ایک وہ ہے جو اکڑ گیا اور ادھر دوسرا وہ تھا کہ جب اللہ نے کہا نا فرش تو آدم کو سجدہ کرو تو اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سب سے پہلے وہ سجدہ میں گر گیا کون جبرائیل علیہ السلام اللہ نے جبرائیل امین سے پوچھا جبریل تُو نے سب سے پہلے سجدہ کیا نبی کی عدد باقی بات میں جو کی اس کا سبب کیا تھا وہ تو بد وقت اکڑ گیا تُو سب سے پہلے کیوں سجدہ میں گرہ جبریل نے ارز کیا آقا مجھے یہ بتا اس کی پیشانی میں کیا رکھا تھا تو میرے رب نے فرمایا آج کے بعد تُو صرف جبریل نہیں تُو جبرائیل امین ہے کہ تُو یار کا راز پا گیا سمدھ رہے تو اولیاء لکھتے حضرت علی بن وفا فرماتے اس بد وقت کی نظر تھی بشریت پر اس لئے عدب سے معروم رہا اور جبریل کی تھی نورانیت پر اس لئے عدب نصیب ہو گیا تو تب سے لے کر اب تک یہی مزاج چل رہا ہے لوگوں کہ جن کی نظر نبی کی بشریت پر وہ عدب سے معروم رہتے جن کی نورانیت پر ہے وہی سرابہ عدب بن رہتے ہیں یہ تب سے اب تب یہ مزاج چل رہا ہے کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں آنا خیر میں میں اس سے بہتر ہوں اللہ اکبر اب جو لوگ ڈرتے ہیں نا بڑھ بولنے سے اور تکبر سے اور سرکشی سے ان کا حال یہ ہوتا ایک جلال پر پیر والا میں حضرت حافظ فتح محمد لے ٹیک اللہ کے ولی ایک بزرگ انہوں نے جب قرآن میں پڑھا نا کہ وہ چھے کروڑ کے سجدوں والا چھے کروڑ برس کے سجدوں والا اور اٹھارہ ہزار سال کے تواف والا وہ میں پہ مارا گیا تھا اس نے کہا تھا آنا خیر منو میں اس سے بہتر تو حافظ صاحب اتنا ڈر گئے انہوں نے تحیہ کر دیا کہ زندگی بھر لفظے میں مو سے نہیں استعمال کر بولیں گے لفظے میں نہیں بولیں تو ان کے صیرت نگار لکھتے ہیں کہ کبھی زندگی میں لفظے میں زبان پر نہیں لائے اتنا خوف تھا اور اتنا ڈر تھا فرمانے لگے چھے کروڑ کے برس کے سجدوں والا جب میں پہ مارا گیا تو میرے تو چند سالوں کے سجدے کہیں میں بھی نہ مارا جا اس لئے لفظے میں نہیں بولتے یہ بات دور دور تک مشہور تھی ایک بد مذہب اس نے نساتھیوں سے پروگرام بنایا کہتے ہیں کیا ڈھونگ بنا رکھا اس وقیت میں کہ دنیا کہتی ہے لفظے میں نہیں بولتے کہنے لگا آؤ میرے سانت یہ لفظ میں ان کے موز سے نکل باؤں پلاننگ کر کے پروگرام بنا کے پہنچا جلال پرپیر والا میں حافظ صاحب مسلح پہ بیٹھے تھے نماز کا وقت تھا جماعت ہونے والی تھے مسجد میں داخل ہوئے نگے بد مذہب لوگ تو وہ جو پروگرام بنا کے آیا تھا کہ لفظے میں بلواؤں گا ان کے موز جلدی میں تھا کہنے لگا حافظ صاحب میرا ایک سوال ہے آپ نے فرما ہے بتاؤ کیا سوال ہے کہنے لگا جی شیطان کس بات پہ مار گیا تھا اب اس کے ذہن میں تھا کہ قرآن کی آیت پڑھیں گے پہ اس نے کہا تھا آنا خیر منو تو آنا کا ترجمہ میں کے سوا بنتی کوئی نہیں تو آنا کا ترجمہ تو کریں گے تو پھر جب ترجمہ کریں گے کہ اس نے کہا تھا میں آدم سے بہتر تو لفظے میں ان کے موز سے نکل جائے اور یہ ڈراما ختم ہو جائے کہ لوگ کہتے ہیں میں نہیں بولتا سوال کیا حافظ صاحب شیطان کس بات پہ مار گیا تھا اللہ والے دلوں کے جاسوس ہوتے جواسی سلقلوم مولانا روم فرماتے جن سے خدا نہیں چھپتا اور کیا شیطان ہنس پڑے حافظ صاحب فرمایا بیٹا نماز پڑھا لے پھر جواب دیتے یہ غور سے سننا فرمایا جماعت کرا لے نماز پڑھا لے پھر جواب دیتے حافظ صاحب نے نماز پڑھائی سلام پھیرا دعا مانگنے کے بعد پیچھے مڑے اور حافظ صاحب نے فورا سوال کر دیا فرمایا پوچھا آپ نے فرمایا سوال کس نے کیا تھا وہ کہنے لگا جی میں نے کیا فرمایا بادبخت اسی پہ مارا گیا سمجھ رہے ہیں فرمایا بے حیاء کا اسی پہ رگڑا نکلا اسی لیے حضرت بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ میں میں کرنے والے اس مینو مار کے مجھ کر اور نکیا کر کے توٹ یہ کچھ نوجوان ہیں اس دور جو علماء کی صندق میں آتے ہیں جو امیر اہل سنت کے تطریر سنتے جو مدرسوں میں اہل علم کے پاس بیشتے امام علم بھی آپ جو علام وہ پھر اپنا کردار بدل لیتے سوچ بدل لیتے وہ کہتے شادی پہ ہم درس قرآن رکھیں گے وہ کنجریہ نچواؤں گا تو یہ میں برباد کرتی ہے ظالم اس میں کو ختم کرو اس میں والے نہیں رہتے بلیشا کہتے اس میں نمار کے موج کر اور موج کرنے سے بھی کافی باری کو جاتی ہے لیکن خطرہ تھا پھر کھڑی نہ ہو جائے میں اس لیے آگے پھر تاقید مزید لگائی فرمایا اس میں نمار کے موج کر اور نکیوں کر کے کھٹ پھر بھرے خضام نے راب دے اور جمع چام پہ لٹ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت آستان علی علی بور سعیدہ شریف حضور مفقر اسلام شیران اسلام پاکستان علامہ عمر فیان قادری صاحب سمجھ رہے اس میں کو ختم کرو وہ میں جو رسول کی شریعت سے ٹکڑا رہی ہے میک اپ کر کے ننگے سر بازار میں پھرنے والی جو اپنی میں ختم کر دو لوگوں پہ ظلم جانے والو اپنی میں ختم کر دو امت محمدیہ کا خون نچوڑنے والو اپنی میں مار دو اس میں بازرگوں نے فرمایا یہ آندیاں چلتی ہیں جکڑ آتے جکڑ اور آندیاں آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں بڑے درخت جڑوں سے اکھڑ جاتے اور راستے اور روڈ بند ہو جاتے لوگ پوچھتے کیا ہوا کہتے رات جکڑ آیا تھا اور درخت اکھڑ کے روڈ پہ آگے ہوتا ہے ایمان سے بتائیں کہ یہ جکڑ جو ہیں یہ صرف درختوں پر گزرتے اور یہ گھاس کے چھوٹے چھوٹے تنکے جو آپ کی بکریاں کھاتی ہیں اور بیل کھاتے اور گائے کھاتی بینس کھاتی جانور کھاتے گھاس کے چھوٹے چھوٹے تنکے کبھی یہ بھی اکھڑے ہوئے دیکھیں کیا ان پر جکڑ نہیں چلتے کیا آنڈیاں ان پر نہیں آتی ہیں آتی ہیں نا تو درختوں سے کیا جو بنتا تھا ان چھوٹوں کیا جو بنتا وہ کتنے اونچے تھے یہ کتنے نیچے وہ کتنے طاقت بار یہ کتنے کمزور وہ کتنے بڑے یہ کتنے چھوٹے مگر وہ کھڑ گئے اور یہ تن کے بچ گئے گاز کے تو صوفیاء فرماتے غور کار نادان تجھے سمجھ آئے گی وہ کھڑے کیوں اس لیے کہ وہ کھڑے تھے انہوں نے سرکشی دکھائی تھی وہاں سے ٹکر لی تھی ان میں تمرد تھا انہراف تھا سرکشی تھی تو اتنے بڑے تھے وہ اکڑے ہیں وہ اکڑے ہیں یہ جکڑ اور آنتی ان تنکوں پر آئی یہ گاز کے تنکوں پر مگر انہوں نے چھوٹا سا کام کر لیا کیا جکڑ ادھر سے اٹھا تو ادھر جھگ گئے آنتی ادھر سے اٹھ تھی تو ادھر جھگ گئے وہ اکڑنے والے اکڑتے رہے جھکنے والے بچتے رہے اگر اکڑے پھرتے ہو تو جھکن اسی کو بچ جاؤ گے من تواد اللہ فقد رف اللہ ومن تکبر فقد ودا اللہ امام علمیاء نے فرمایا جو اکڑتا ہے رب اسے ضلیل کر دیتا ہے جو جتنا جھکتا ہے میرا نصیب ہوتی حضرت عبدالواحد آخری بات ارز کرو حضرت عبدالواحد بن زید ایک اللہ کے ولی گزر رہے تین رانت تک مناجات میں اللہ سے دعا کرتے رہے تحجد کے بات ارز کرتے رہے مولا مجھے وہ ساتھی دکھا جو جنت میں میرے لیے چنائے جو جنت میں میری اللہ رب العزت نے اشارہ دیا کہ یمن کے علاقے میں ایک میمونہ حبشن ہے وہ تیری جنت میں رفیقہ ہوگی حبشن یہ ہمارے پنجاب میں مسلی کہتے ہوں عربی وہ کالی رنگت والے اور جنہیں پست ذات تصور کیا جاتے اللہ رب العزت نے اتنے بڑے ولی عبدالواحد بن فرمایا وہ حبشن میں نے تیری رفیقہ بنا دی جنت بہت حیران ہوئے میں گورہ و کالی میرا اوچن خاندان اس کا پس دنیوی اعتبار ملنے کے لیے گئے جب اس علاقے میں پہنچے گاؤں والوں سے پوچھا یہاں کوئی حضرت محمونہ رہتی اللہ کی ولی وہ وہ گاؤں والے آنس پڑے اور نے کہا ایک پاگل سی عورت ہے محمونہ گاؤں میں اکثر جنگل میں وقت گزارتی ہے بکری چراتی ہے جانور وہاں چراتی ہے تو کبھی گاؤں میں آئے تو بچے پتھر مارتے پھر بھاگ جاتی پاگل سی عورت ہے حضرت محمونہ کوئی کہ محمونہ بننے پہ مسلح بچھا کے نفل پڑ رہی ہے اور جنگل کے بیڑی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے حیران ہو گئے یہ منظر دیکھ کہ آج تک نہیں دیکھا بیٹھ گئے کہ سلام پھیرے گی تو بات ہوگی جب اس نے سلام پھیرا نہ محمونہ نے کالے رنگ کی پھٹے ہوئے لباس میں آپ نے کہ السلام علیکم محمونہ نے کہ اس نے کہ وَا عَلَيْكُم السَّلَام یَا عَبْدَ الْوَاحِد ابن زید پہلی زندگی کی ملقات محمونہ نے کہ عَبْدَ الْوَاحِد بن زید تجھے بھی میرا سلام ہو حیران ہو کہ کہ محمونہ یہ زندگی کی پہلی ملقات پہلے کبھی نہیں ملے ہم تجھے میرا نام کس نے بتایا محمونہ حض پڑی کہ عبدالوحید جس نے بھیجا ہے اس ہی نے بتایا اور حیران ہو اس کا موں دیکھنے لگے محمونہ حض پڑی کہ عبدالوحید بن زید اپنا نام سن کے حیران ہو گئے اجازت دو تو آدم تک ساری مگر اتنا تو بتا کہ میں یہ کیا منظر دیکھ رہا ہوں کہ بکریاں بیڑیوں سے ڈرتی ہیں اور بیڑی بکریاں کو جیر بھار دیتے اور یہاں بکریاں آمن میں اور بیڑی ان کی رکھ والی کر رہے ہیں محمونہ یہ کیا ہے تو حضرت محمونہ نے کہ عبدالوحید تو اتنی جنگل کے بیڑیوں نے میری بکریوں سے صلاح کر لی من کان اللہ کان اللہ لہو ومن کان اللہ لہو فلہ الکل محمونہ نے کہا تجھے نہیں معلوم آقا نے فرمایا تھا جو رب کا ہو جائے رب پھر اس کا ہو جاتا ہے اور جس کا خدا ہو جائے پھر پوری کائنات اس کی ہو جاتی تو امام علمبیہ کے غلاموں جھکنے والوں کو عزتیں اور عظمتیں نصیب ہوتی ہیں آپ کے شکرگڑ میں بڑے بڑے امیر وڈیر نواب جاگیر دار چودری ملک مار راجے مار راجے مر گئے ہوں گے بڑے برگیڈی جرنل مرے ہوں گے مگر کوئی قبر کا نیسان بھی نہیں جانتا اور ایک دور ریش کہ دنیا خاک قبر کو بھی بوسے دے رہی مفتقر سلام آج ان کی خاک قبر کو بھی عقیدت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے جو مصطفیٰ کے فقیر ہوتے ہیں آدمی نظیر ہوتے ہیں کیونکہ جو جھکتے ہیں انہی مسجدیں ویران ہو گئیں گھروں کے مسلح ویران ہو گئے بندگی کے مرکز ویران ہو گئے اور مادیت نے ہمیں ڈس لیا اور بے حیائی اور بے غیرتی کا محول ہم پہ مسلح ہو گیا ہمارا الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا دن رات بے حیائی پھیل اور بڑھا رہا اور تاغوت اور باطل اس کی سرپرستی پہ ہے اس لیے اپنے دین اور ایمان کی فکر کرو اور اپنی اولاد کو شریعت کے راستے پہ چلاو اللہ رب رب عزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ ہمیں شرف قبولیت اتا فرمائے اور حضرت قبل حق صاحب نقش بندی زیدہ مجد ہو جو حضرت کی نشانی ہیں ہمارے پاس اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے اور اس گھرانے کے علمی فکری اور روحانی فیضان سے ہمیں ہمیشہ مستفیز ہونے کی توفیق اتا فرمائے وما علینا اللہ البلاخ ماشاءاللہ جزاکاللہ نعرہ دبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضرات اگرامی جیسے خصوصی خطاب سے قبل یہ اعلان کیا گیا تھا کہ مختصر سے وقت کے لیے صبح امیر شیران اسلام پاکستان عزت عزت امام جناب محت موسیقی موسیقی